اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں نے آپ کے لئے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اردو کی دیگر شہری اور نصری اسناف اور حیتیں یعنی میرے پیارے بچوں جب ہم اردو شاہری کی مختلف اسناف سخن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر کچھ معروف اور کچھ مشہور اسناف کے حوالے سے بات کرتے ہیں جیسے ہم غزل کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم نظم کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم قصیدہ اور مرسیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم مسنگی کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی ہم ان پانچ اسنافی سخن کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں اکثر گزل کے حوالے سے نظم کے حوالے سے کسیدہ کے حوالے سے مرسیہ کے حوالے سے اور مسنگی کے حوالے سے لیکن میرے پیارے بچوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اردو شاعری میں صرف یہی اسنافی نہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جن کے حوالے سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کیا ہے یہ کس طرح کی شاعری ہوتی ہے ان میں کونسی چیزیں بیان ہوتی ہے ان کی حیت کیا ہوتی ہے اس میں بات کریں گے میرے پیارے بچوں اردو شاعری کی ایک صرف جو ہے وہ ہے ربائی وہ ہے ربائی تو آج ہم پہلے بات کریں گے اسی ربائی کے حوالے سے ربائی عربی لفظ اور ربا سے نکلا ہے ربائی عربی لفظ اور ربا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے چار چار کے کیا ہے جس کے معنی ہے چار چار کے یعنی ربائی اس سنفی مضمون کا نام ہے جس میں چار مسروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے ربائی اس سنفی سنفی شاعری کا نام ہے جس میں چار مسروں میں ایک مکمل مضمون کو ادا کیا جاتا ہے جسے میں نے پہلے ہی کہا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے چار چار کے اسلاحن ربائی کے پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اور تیسرا مصرہ بے کافیہ ہوتا ہے یاد رہے کہ تیسرے مصرے میں بھی کافیہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں میر نے خود چار مصروں کو ہم کافیہ استعمال کیا ہے اب ہم ربائی کی ایک مثال لیں گفلت میں گزاری زندگانی ہم نے شاعر کہتے ہے گفلت میں گزاری زندگانی ہم نے یارو کی کوئی بات نہ مانی ہم نے ہے وقت تو ایک نیامت عزمہ آزاد قدر اس کی قدر اس کی مگر کبھی نہ جانی ہم نے دیکھیں میری پہرے بچوں پہلے مصرے میں ہے زندگانی دوسرے میں مانی زندگانی مانی اور چوتھے میں جانی اور ان کے آخر میں ہم نے دیکھا ہم نے ہم نے اور ہم نے لیکن جب آپ تیسرے مصرے کو دیکھتے ہو گور سے دیکھ لیجئے تیسرے مصرے میں ہے ہے وقت تو ایک نیامتی عزمہ آزاد یعنی اس کا تعلق یہ بیک کافیہ ہے اس کا تعلق پہلے مصرے سے دوسرے مصرے سے اور چوتھے مصرے سے نہیں ہے اور یہی ہے پہچان ایک ربائی کی لیکن جیسے کہ کتاب میں بتایا گیا ہے جیسے کہ چاروں مصرے بھی ہم کافی اور ہم ردیف ہو تو میرے پہلے بچوں ربائی میں بیان کیا جانے والا جو مضمون ہوتا ہے اس میں بلند خیالات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں اور ایک دلکش بیان ہوتا ہے ربائی کا جو آخری مصرہ ہے اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کیونکہ اسی میں پورا جو مضمون ہے اس کا جو پورا لبی آتا ہے چوتھے مصرے میں کیونکہ چار ہی مصروں میں بات بیان کرنے ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں اس میں نظم کی طرح ان چار مصروں میں ایک آگاز بھی ہوتا ہے ایک ارتقاب بھی ہوتا ہے ایک انجام بھی ہوتا ہے بعد شروع کی جاتی ہیں آگے بڑھا بڑھ جاتی ہیں اور اقتدام کو پہنچاتی ہیں میرے پہرے بچوں ربائیوں میں عام طور پر اخلاق دنیا داری حکمت دانائی علم شرافت دیانت لیاقت دینداری دنیا داری کے حوالے سے باتیں ہوتی ہے اور یہ بھی یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ عرباب عروج نے ربائی کو ربائی کے علاوہ ترانہ دو بائی چار مصری اور خسی بھی لکھا ہے یعنی ربائی کے لیے یہ نام بھی بولے جاتا ہے کون سے نام یعنی اس کے لیے دو بائی بھی کہا جاتا ہے ترانہ بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے خسی بھی لکھا جاتا ہے تو میرے پیارے بچوں بات جاری رہے گی مروبائی کے حوالے سے رہے